اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبید دوستو منی کے مراز میں جراسیم کا نہ ہونا ہم نے کافی مردانہ مراز کے مردے کے کورس دی ہوئے ہیں اور جو منی کے مراز ہیں ان کے ہم ایک سے ایک بھر کر کورس دیں گے جو سو فیصر اکثیری کام کرتے ہیں جن کا زلدہ ہمیں سو فیصر کئی مریضوں پر ازمار چکے ہیں منی میں جراسیم کا مردہ ہونا یا ڈیڈ ہونا یا کمزور ہونا یہ کیوں ہوتے ہیں ان کے علامات ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے نقص جو منی میں ہوتا ہے سوزاغ سوزاغ سے زہریلا مادہ خون میں پیدا ہو جاتا ہے جس سے منی میں جراسیم مردہ یا کم ہو جاتے ہیں دوسرا مسئلہ زیادہ گرم گزا یعنی گوشت کھاتے رہنا جس سے جسم میں تضابیت بڑھ جاتی ہے اور مادے جمع ہو جاتے ہیں یوڑ کے سر تضابیت پہانا اور پشاپ کرتے وقت جلن کا ہونا اور نظار کے وقت جلن ہونا جس سے منی میں تضابی مادے کی وجہ سے جراسیم کمزور ہو جاتے ہیں تیسرا مسئلہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ بدکار عورت سے جب انسان زنا کرتا ہے اور اس کا جو زہریلا موارد ہوتا ہے وہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے جس سے پیدا ہونے والے مراز سوزاغ منی کا پاس کا پیدا ہو جانا اور یہ زہریلا موارد منی کے جراسیموں کو جلا دیتا ہے جس سے جراسیم کم یا مردہ یا کمزور یا ڈیڈ ہو جاتے ہیں دوستو جب یہ مواد آدمی میں منتقل ہو جاتا ہے زہریلا وہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بیستری کرتا ہے اور ہم بیستری کرتے وقت یہ مواد عورت کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے جس سے اٹھرا کا مرض پیدا ہو جاتا ہے مین چیز جن دوست کا گھرم مزاج ہوتا ہے یا گھرم غزار استعمال کرتے ہیں یا عورت سے ہم بیستری کرتے ہیں بدکار سے اس سے ایک زہریلا موارد خون منی میں منتقل ہو جاتا ہے جس سے منی کا جو قواہ میں بگڑ جاتا ہے اور اتنا یہ زہریلا موارد ہوتا ہے کہ جرہ سیمہ کو ڈڑ کر دیتا ہے جس سے حمل اقرار نہیں پاتا ان کے لئے مجرب ترین اکثیری کشتہ کشتہ دھو توتیا یا نیلے توتے کا کشتہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے بنانا ہے اس کے آگے جو قوتس ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے استعمال کرنا ہے یہ ایک بہت زدی مرضہ ہوتا ہے ان کے بنانے کا طریقہ کار یہ سب سے پہلے لینا آپ نے اچھی والا توتیا سبر نصف کلو جست نصف کلو توتیا کا آپ نے بلکہ پوٹر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا برادہ کرنا ہے ریتی سے ریتی سے برادہ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان دونوں کو بلکل کھل کرنا تاکہ یہ مکس ہو جائیں اس کے بعد پھر لینا ہے آپ نے دس بوتلیں ارک غلاب تین داتشیاں یعنی غلاب کا ارک لینا ہے تین داتشیاں دس بوتلیں اور دس کی دس بوتلیں آپ نے ارک اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد پھر دوستو آپ نے اسے دو تین مرتبہ ہر روز اسے حالاتے جانا ہے چند یوم میں یہ پانی سفیہ رنگ کا نتھرائے گا جب تمام پانی سفیہ رنگ کا اختیار کر لے پھر آپ نے اسے دوئی کی مدد سے آپ نے اسے فیلٹر کر لینا ہے فیلٹر کرنے کے بعد جو پانی آپ کا ملے گا فیلٹر شدہ آپ نے اسے دیرت جنتر یعنی دیرت جنتر آپ نے پانی خوش کرنا ہے آگ پر نہیں ذکرنا دیرت جنتر پانی خوش کرنا ہے جب پانی تمام خوش ہو جائے گا تو انڈ پر آپ کو ایک سفیہ رنگ کا کشتہ اکسیری دودھ اٹھیا ملے گا اسے بری کر آپ اسے رکھ لیں ایک رتی صبح شام دودھ کے ساتھ آپ نے اسے استعمال کرنا ہے مددانہ باجپان کے لیے اکسیری نقصہ ہے کشتہ ہے مادہ منوائے میں اولاد پیدا کرنے والے جراسیم نہ ہوں یا کمزور ہوں تو ان کا ایک ایک تا دو ماہ استعمال کریں انشاءاللہ پاس بھی ختم ہو جائیں گی منی بالکل صاف ہو جائے گی شفاف ہو جائے گی پاس سے اس کے اور بھی مزید فوائد ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیقی موسیقی